بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اسے قرب عطا فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں دیکھئے پیارے دوستو کس قدر پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے لیکن اپنی طرف سے طلب تو ہو وہ تو اس قدر مہربان ہے کہ ہماری طرف سے طلب میں ضرور دستگیری فرماتے ہیں یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں مشکت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھلاتے ہیں یعنی جو لوگ راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہیں ان کے لئے راستے کھول دی جاتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے بے شمار راستے ہیں ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لئے ایک ہی طریقہ ہو بلکہ حالات و صلاحیت کے لحاظ سے الگ الگ ہو سکتا ہے عالم کے لئے الگ اللہ کے علم والے کے لئے الگ اور کم فرصت والے کے لئے الگ الگ طریقے ہوں گے تاہم شرط ایک ہے طلب ہو اس کی فکر اور لگن ہو پیارے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر اثکار کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ